اسلام علیکم ناظرین آج جو ہے میں آپ کو ایک ایسے انسان سے ملو آ رہی ہوں جو کہ ہمیشہ جنات کی ویڈیو بناتے ہیں میں نے سوچا تو تھرپار کر نہیں آئیں گے مگر آج جام شوکت صاحب جو ہے ہمارے سے تھرپار کر میں موجود ہے ہم نے بڑی بڑی باتیں دیکھی تھی ویڈیوز دیکھی تھی مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ نہ آئیں ڈرتے ہوں مگر آج آکے انہوں نے بہدوری کا جو ہے مظاہرہ کر دیا آئیے آج ہم ان سے ملتے ہیں جی بہت شکریہ بہت مہربانی یہ بین جو ہے ہماری سبسکرائبر بھی ہیں اور انہوں نے کہا میں نے تو ویسے ہی آپ کو بلایا تھا اصل میں ہمیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کچھ جنات کی سٹوری ہے کیونکہ میرا سبجیکٹ ایسا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بھی اس جگہ پہ پہنچ جاؤں ابھی انہوں نے بتایا تھا جس مزار پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو مجھے جو بتایا تھا میں نے کہا پتہ نہیں یہاں سے بات کر رہی ہیں تو ملتان سے تقریباً نو سو کلومیٹر سے زیادہ یہاں پہ آئے ہیں مٹھی سندھ کا علاقہ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک مزار ہے جو کہ چھٹو فقیر کا مزار ہے اور یہ اس علاقے کے اندر جنات بہت زیادہ ہوتے تھے اور یہ جو پیر صاحب ہیں ان کو لوگوں نے جا کے شکیت کی تو یہ اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں ایک لائن ڈالی اور لوگوں کو کھا کہ اب اس لائن کے اندر جنات نہیں آئیں گے تو واقعے نہیں آتے تھے پھر لوگوں کو کہا یہاں پہ ہمارا مزار بنا دیں میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے یہی تدفین کر دیں تو اس کے بعد جنات نہیں آئیں گے تو پھر ایسا ہوئے تو میں آپ کے کہنے پہ آگئے ہوں بہت اچھا مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ بس آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آئیں گے نہیں پھر آپ کو جیسے کہ اس کی میں تھوڑی سٹری آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب یہ اللہ کا ولی یہاں پر لوگوں سے سنا کہ یہاں پہ جنات بہت زیادہ ہے جب وہ یہاں پر آئے تو پھر انہیں کسی نے کہا کہ ایک سو دن آپ کو یہاں رہنا پڑے گا اور پھر وہ چار پہی دال کر یہاں بیٹھ گئے تو ان کا انتقال ہی یہاں ہونا تھا پھر انہیں رات کو سوئے تو پھر ان کے ادھگرنہ لکڑیاں رکھی گئی تو لکڑیاں جب انہوں نے رکھی تو صبح جب ووٹھے تو ان کا انتقال ہور چکا تھا سب لکڑیاں غائب تھی تین لکڑیاں یہاں پر بکایا تھی تو اب یہ پرسراری کانی ہے جیسا کہ تو یہاں پر جو ہے اب اللہ کے سوالی کا جو یہ آتا ہے یہاں پر جو ہے اب تین جن موجود ہیں مگر ان کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر نہیں آتے ہیں تین جنات یہاں پر موجود ہیں لیکن مزار کے اندر اجازت ہے مزار کے اندر نہیں آتے ہیں تو اب جب وہاں سے اتنی دور سے آئے ہیں آپ جنات پر کام کرتے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے ڈر لگتا تھا شروع میں تو گھر والے بھی روکتے تھے لیکن وہ جیسے جیسے پھر دوستوں نے سپورٹ کیا محبت کا اظہار کیا کمنٹس کرتے تھے ویڈیوز کو پسند کیا تو پھر ایک جذبہ ساتھ آتا گیا اب تو ڈر بھی نہیں لگتا آپ تو لگتا ہے کہ اگر اسی کام میں جان چلی جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم یہی کام کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنی چیزوں پر اللہ کے کلام پر بھروسہ ہے ہم پڑھ کے جاتے ہیں ہمیں بتایا ہمارے بزرگوں نے تو آج بھی جیسے ہمیں یہاں پہ آئے ہیں تو آپ اگر ساتھ دیں گے تو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے رات کے ٹائم دیکھیں کہ وہ جو تین جنات ہیں اس دربار کے اندر تو نہیں آتے کیا وہ باہر اس سائٹ پہ کہیں موجود ہیں ہم بلائیں تو وہ سامنے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو یہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ آپ سے وعدہ کیا تھا ہم آج ضرور گئے ہیں آپ نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے میں نے کہا میں آؤں گا آپ مجھے بتا دیں اگر دربار میں نے پھر اس دربار کی ہسٹری میں نے دیکھی گوگل وغیرہ پہ تو ادھر بھی چیک کی میں نے کہا واقعی مزار ہے کچھ دوستوں سے پوچھا تو پھر میں آ گیا تو ابھی وہ جو یہاں پہ یہ بات جو ہے کہ تین جن ہیں تو آپ کس طرح ان کو کور کریں گے ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے ایک جو ہے سامی ہے ایک عورت ہے تو آپ کیسے اور پہلے کس کو آپ پکڑیں گے آج جو آپ کا پلان ہے آج شام کو آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ نہیں ہوتا میں گرنٹی نہیں دیتا کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے غائب ہو گئی اب یہ یہ ہوا ہے دیکھیں گے بھی دوسری اب ہم کہیں بھی آپ اس بکری کے روپ میں آ جائیں گدے کے روپ میں آ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آگے بیٹھ جائے سامی ہم کوشش کریں گے میں سو فیصد یہ ہے آپ کو نہیں گرنٹی سے کہا سکتا میرا آنا تو یہاں یقینی بنا میں آ گیا اب ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی چیز ہم یہاں پہ اگر شوٹ کر سکیں تو پھر ہم کریں گے اگر نہیں بھی کر سکیں تو پتہ ضرور چل جائے گا کہ یہ دین مخلوقات یہاں پہ موجود ہیں نہیں ہیں وہ پھر کمپلیٹ ویڈیو ضرور بنائیں گے اچھا تو جام صاحب آپ جب تھرپارکر آئے اتنی دور ملتان بھی جو اولیاء کی درتی ہے اور تھرپارکر میں بھی جو زیادہ در یہاں پہ اولیاء اکرام کی مزارے ہیں تو آپ کو کیسا فرق کیا لگا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں ملتان تھوڑا کیونکہ وہاں پہ بے شک اولیاء اکرام کی زمین ہے ہم تو رہتے سٹی کے اندر ہیں تو آپ کے علاقے میں ابھی تو تھوڑا گھومیں ہیں پھر آپ دمائیں گے تو پھر ہم جائیں گے مختلف جگہ پہ دیکھیں گے لیکن یہ جو دیکھنے ہیں پیچھے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں یہاں پہ ہندووں کے مندر ہیں اور ایک جو بڑی خاص چیز جو مجھے یہاں پہ جب سے میں آیا ہوں تو مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان بالکل قریب کٹے رہ رہے ہیں اور جیسے ہم انڈیا میں سنتے ہیں کہ ادھر ہندو مسلم کٹے رہتے ہیں تو وہ ان کے تہواروں میں جاتے ہیں وہ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے اور یہ مندر کھڑا ہے یہ ساتھ میں مسجد کھڑی ہے ہر کوئی اپنی عبادت کر رہا ہے کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دے رہا ابھی ہم جائیں گے کچھ ویڈیوز اور بھی بنائیں گے ہم کچھ اور بھی ہمیں لوکیشنیں دوستوں نے بتائی ہیں کچھ اور بھی دوست ہیں ہمارے آگے تو انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد پھر جائیں گے پھر دوستوں کو ساری ویڈیوز بھی دکھائیں گے یہاں کا کلچر جو ساری چیزیں ہیں میرا جو چینل ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تھرپار کرانے لیے ہم شکر گزاریں کہ آپ ہمارے ایک فون گال پر یہاں پر آگے اور ہم میرے دیکھنے یا لوں گا تھروی لوگ پر میں آپ سب کو گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل تھروی لوگ کو سسکرائب کریں تاکہ میرے بھی سسکرائب بہت سارے ہو جائیں ہاں میں بھول گیا میرے بہت کے چینلن کو آپ سبسکرائب کر دی گیا اس کی وجہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں یہ جو یہاں کا کلچر ہے یہاں پر جس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں یہاں کے جو جانور ہیں جہاں کے جو لوگ ہیں مسلمان اور ہندو آپس میں رہتے ہیں میں تو ایک دو دن چلا جاؤں گا یہاں رہے کے کچھ بہت ساری چیزیں رہ جائیں گے میں چھوٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن یہ بہت بڑا کلچر ہے یہاں پر تو ان کے چینل پر وہ ساری چیزیں ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہیں اس تھر کے سندھ کے کلچر کو یہاں کے ہندو دھرم کے لوگ کیسے رہتے ہیں تو پھر آپ ان کے چینل کو لازمی ضروری سمجھ کے سبسکرائب کر لیں تو آپ کو بہت چیزیں ملے گی اور ویڈیو کوالٹی یہ بہتر کر لیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ایسا چیزوں کو بہتر کرتے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ